اسلام علیکم فرنس کے حال چالیں سب خیریت سے ہیں تو ایک بار پھر سے حاضر ہے آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی اسمان تو دعاوں میں یاد رکھنے کی درخواست ہمیشہ سے میں کرتا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں مجھے کہ آپ کا بھائی نیو ولوگنگ کر رہا ہے تو آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ہو سکے مجھے سپورٹ کریں آپ لوگوں کے لئے ڈیفرن ڈیفرن کنٹیکٹ میں لے کے آتا رہوں گا اب ان یوں جو اسی لئے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کچھ میں کروں تو ای تنک جو میرے ذہن میں آتا ہے جیسے صاحب سے صاحب سے میں کونٹینٹ بنا رہا ہوں اور ہر چیز کر رہا ہوں آپ لوگوں کا تعاون درکار ہوگا آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ مجھے سپورٹ کریں اور بتائیں کہ میں کیا کیا کس طرح سے کوئی کونٹینٹ آپ لوگوں کے لئے تیار کروں اور آپ لوگوں سے سیکھنا ہے میں نے ظاہر انسان نہ سارا کچھ سیکھتا رہتا ہے تو آج ایک ویڈیو میں لے کے ہیں مارکٹ کے حالات انڈیا اور پاکستان کا محج تھا اور ویسے بھی آورال مارکٹ کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کلاک ٹاور میں گیا تھا تو وہاں پہ مارکٹ میں راش وغیرہ اور دکانداروں کے حالات مارکٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے کچھ ویڈیوز شوٹ کی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بھی تو ان سب ویڈیوز کو دیکھیں اور مجھے بتائیے گا نیکسٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ دکانداروں سے بھی تعاون کریں ان سے ملیں ان سے دیکھیں ان کے معاملات ان سے پوچھیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کہ اس ٹیم پاکستان میں اور ویسے بھی اوورال کنٹریز میں بھی کافی مہنگ گئی اور یار وزنس ڈاؤن ہوا ہے تو کاروباری حالات کیا ہیں جو سب بھائی مجھے اپنا شیئر کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیا میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا جو ویٹن نیو ہیں وہ کارلی مجھے اپنے محبت دکھائیں اور لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ جی تو یہ فرنس میں تھا چنیوٹ بزار میں کیا تھا یہ چنیوٹ بزار کی ویڈیو ہے کہ میں اتر سے ایک لائک ٹاور کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں راستے میں بھی ویڈیو کرتا جاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بازار کے حالات ہیں اور یہ کہ بھائی سامنے سے آ رہا ہے اس کو لگا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہوں تو بڑا وہ سیٹ شیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا پر خیر بنا تو میں کلوک ٹاور گرہا تھا میں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کل مارکٹ کے کیا حالات چل رہے ہیں اور پاکستان انڈیا کے آج میں چل رہا تھا تو بزار بلکل خالی تھی اور یہ ہے جی مارا فیصل آباد کا پیارا کلوک ٹاور جو کہ اس ٹیم بلکل سنسان ہوا پڑا ہے دیکھیں بلونز والا بچہ بلونز پیچ رہا ہے کہ کوئی کسٹمر آئے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے پیدل واکرنگ ڈیسٹر ہے مطلب پیدل بھی نہیں چل سکتے واک بھی نہیں کر سکتے آپ اور یہ اب ہم آگے ہیں جی جامعہ گلی میں جو کہ کپروں کی مشہور مارکٹ ہے لیڈی سوٹنگ کی اور یہ وہ مارکٹ ہے جہاں پہ دکاندار بات نہیں سنتے اتنا راش ہوتا ہے کہ پیدل چلنا کیا لوگ کسی سے بات کرنے کے لیے ایک منٹ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور یہاں بھی یہ دیکھیں دکاندار ایک دوسرے سے گپ شاپ کر رہے ہیں اور یہ آسکریم والا آرام سے چل رہا ہے کہ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس طرح کی حالات ہیں کہ مارکٹیں بلکل خالی بڑی ہوئی ہیں کوئی کسٹمر نہیں ہے کوئی کام شام نہیں ہے آج کل تو پاکستان انیا کا میچ چل رہا تھا تو ساری عوام ہے اور اس چیز کے لیے معذرہ چاہتا ہوں کہ موبیل روٹیٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا میرا تو موبیل کی روٹیشن خراب ہونے کیونکہ ویڈیو سے ہاتھ ہل گیا تو موبیل کی روٹیشن خراب ہوگی یہ دیکھیں ساری عوام میچ دیکھنے کے لیے ایک جنگہ کٹھی ہے اور پھر میں آگیا تھا یہ ساتھ آگے آتی ہے شاپر مارکٹ مطلب شاپنگ بیک جو ان سے ہوتے ہیں اس کی مین ہولسل مارکٹ ہے جونسی ادھر سے پھر میں واغ کرتا ہوں اسے طرف آیا ہوں کہ دیکھوں کہ اس مارکٹ کے کیا حلات ہیں تو یہ مارکٹ بھی بلکل ڈیڈ ہے اور پھر ہم ادھر سے آگئے ہیں چنوڑ فیصلہ بات کی جونسا مینٹرو بزارہ ڈیکوریشن کا مزار جہاں سے ہر چیز ملتی ہے ڈیکوریشن کے ریلیٹڈ تو وہ بھی بزار بلکل ہی ڈیڈ ہے اب جائے فکر دیکھیں یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے پتہ ہی آگا کہ میری ویڈیو شوٹ کیسی رہی لگی اور آپ کو کیسا لگا کہ میں نے مارکٹ کے حلات ویڈیو سے ہی شوٹ کی ہے کہ نہیں اس میں ایک دو مسٹیکس ہیں جو مجھے پتہ لگیں اور آہستہ اسلام سے ایک بھی رانچوں سے انشاءاللہ میں یہ اپنی مسٹیکس دور کروں گا ختم کروں گا کہ مومبائل روٹیشن کیوں کہ مومبائل پر یہ میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے روٹیشن میں ویڈیو میں وہ ڈسٹرمنس ہو جاتی ہے کہ کبھی سیدھی اور کبھی اڑھٹی ہو جاتی ہے روٹیشن صحیح نہیں تھی میری تو انشاءاللہ تو غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے تھوڑی تھوڑی غلطیوں سے انشاءاللہ بہتر ویڈیو بھی بننا شروع ہو جائے گی آپ سب لوگوں کا پیار درکار ہوگا مجھے اپنے ساتھ تو اب تاک کے لئے اجازت دیں مجھے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر مختلف ویڈیو اس کے ساتھ اور کل اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ